جی ناظرین فراد ہمایوں کے بارے میں ہم آپ کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو آپ نہیں جانتے نمبر ون فراد ہمایوں کا تعلق پاکستان سے تھا لیکن وہ دوری شہریت رکھتے تھے فراد ہمایوں ناروے کے شہری بھی تھے نمبر دو فراد صرف آٹھویں جماعت میں تھے جب انہوں نے میزک بجانا شروع کیا تھا نمبر تین ابتدا میں انہوں نے گھٹار بجانا شروع کیا لیکن جب کسی کے مشروع پر انہوں نے ڈرم بجانے کی کوشش کی تو انہیں اپنا اصلی جذبہ ملا نمبر چار پانچ اکتوبر کو پیدا ہوئے فراد ہمایوں ایک ستاروں کے حساب سے میزان تھا ان کا سٹار سائن سب سے زیادہ ان کی فکر مندی کے لیے جانا جاتا تھا نمبر پانچ فراد ہمایوں نے پرل ڈرم کٹ استعمال کی جو ایک کلیکٹر ایڈیشن ہے دنیا میں صرف چھ دیگر پرل ڈرم کٹس بنائے گئے ہیں جن میں سبھی قابل زکر ناموں کے ساتھ منسلک ہیں نمبر چھ فراد ہمایوں نے دو بینڈ اس وقت تخلیق کیے جب وہ انڈر گیرانڈ موسیقار تھے وہ کووین اور مینڈ رائٹ ہینڈ کے بانی بھی ہیں نمبر ساتھ اگرچہ انہوں نے بہت کوئی سیکھا لیکن فراد ہمایوں آڈیو جنرنگ کی خصوصی تعلیم کے لیے لندن بھی گئے تھے نمبر آٹھ موسیقار بننے سے پہلے ہوئی منیجمنٹ میں تھے انہوں نے موسیقی کے کیریئر کے خاتمے کی صورت میں بیک آپ پلان کے طور پر اسے اپنایا تھا نمبر ناؤ فراد ہمایوں نے دراصل لاہور کے ایچی سنکال اس سے تعلیم حاصل کی اور گریجویشن کی نمبر دس ایک راک سٹارڈ ہونے کے علاوہ فراد ہمایوں فوٹو گرافی میں دلجسپ بھی رکھتے تھے مزید یہ کہ وہ کتابیں پڑھنے کی بھی کافی شوقین تھے نمبر گیارہ بہت سارے انٹرویو میں فراد ہمایوں نے فخریہ بیان میں کہا تھا کہ وہ بیس سالوں سے ڈرم بجا رہے ہیں نمبر بارہ ان کے والدہ نویس شہزاد نے پرائیڈ آف پرفارمس کا عباد جیتا ہے وہ ایک انتہائی قابل احترام تعلیمی اسکالر ہے انہوں نے ہمیشہ نوٹ کیا کہ وہ ان کی رول مارڈل تھی نمبر تیرہ ناظرین جو آخری کام ہے جو شاید آپ نہیں جانتے ہوگے ان کا اپنی انڈر گریجوئٹ تعلیم کے لیے ہمائیوں نے ان سی اے کا انتخاب کیا وہ ان سی اے کا سابق تعلیم علم تھے اور انہوں نے صرف ادارے کی نمائی کمیابیوں کی فرست میں اضافہ بھی کیا تھا ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجئے گا